اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دینی مجلسوں میں شرکت کرنا گناہوں کے کفارے کا سبب ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ما من قوم اجتمعوا يذکرون اللہ لا يردون بذالک الا وجہو جو کوئی قوم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہے اور اس ذکر کرنے سے مراد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایسے انسانوں پر ایک منادی آسمان میں کھڑے ہو کر مدہ لگا کر پکار کر کہتا ہے کیا کہتا ہے وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے اے دینی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگو جب تم یہاں سے اٹھو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اللہ اکبر دینی محفلوں میں بیٹھنے سے ابھی جو محفل میں آپ بیٹھے ہو یہ دینی محفل ہے یہ اسلام کی محفل ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مَا مِن قَوْمٍ جو کوئی قَوْمِ اجْتَمِعُو اس نیت سے جمع ہوتی ہے يَذْكُرُونَ اللَّهَ اللہ کا ذکر کریں اللہ کے دین کو حاصل کریں لَا يَرُدُّونَ بِذَالِكَ إِلَّا وَجْحَهُ اللہ کی رضا حاصل کرنا ان کا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ان کا مقصد ہے اِلَّا نَادِم مُنَادِم مِنَ السَّمَا ایک پکارنے والا فرشتہ آسمان میں کھڑے ہو کر پکارتا ہے کہ اے خوم کے لوگو خُوم مَغْفُورُ لَكُم تم اس محفل سے جب اٹھو گے اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا کتنا ہی نہیں بلکہ قَدْ بَدَلْتُ السَّيِّعَاتِكُم حَسَنَات اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا تمہارے پاس یہ ایک ہزار گناہ تھے جب تم اس محفل سے اٹھو گے وہ یہ ایک ہزار نیکیوں میں بدل کہ اللہ تم کو اس محفل سے یہاں سے اٹھائے گا اتنی بڑی فضلت دینی محفل میں شرکت اختیار کرنے کی اور یہ حدیث مصند احمد کی صحیح سنت کی حدیث موسیقی